مرحبا آلکھا سکرین صاحب آپ نے یہاں کے بہت بارکے افیس میں کنپلینگ کیا ہے کیا ہیں وہاں پر گئے ہیں وغیرہ مگر وہاں پر کوئی ایک بندہ نہیں ہے صرف ایک لڑکہ وہاں پر سویا ہے اس نے بتایا کہ تو ٹوٹی لگی رہی ہے ہماری کلونی کی تو تم کیوں نہیں ہمارے پر توجہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہا ہمارے دو ٹوٹی لگی نہیں نہ کوئی بندہ یہاں پر جتنے بندہ تھے سب چھوٹی ہوئے ہیں تو وہاں پر انہیں ہمارے سامنے ایس ڈیو کو پون کیا وغیدہ پورا کہ یار یہ مسئلہ ہوا ہے وہ ایس ڈیو سامنے پون ہی بند کر دی ہے سر کیا نام ہے ایس ڈیو کو نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں نے پوچھا ضرور تھا ہاں ایکسن کو کال کیا آپ نے بلکل کیا ہے ایکسین نے کیا جواب دیا پون بند کر رہے ہیں ہمارا پون ہی نہیں اٹھا رہے جو پتہ کدھر کلومی کا پون ہے یہ مسئلہ ہوا ہے وہ ٹرانسپارم کا وہ پون ہی نہیں اٹھا رہے ہمارا اور اب بھی ایک لڑکا تھا اسے ہمیں لے گئے آئے بڑی مشکل سے جو ایک بیٹھا تھا وہ آیا ہے اس نے چیک ہے کہ کہتا ہے یہ ٹرانسپارم اڑکا ہے تو یہ تو دو دن سے پہلے لگنا نہیں ہے اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنے ڈیوٹی قطم کی اور وہ باپر چلا 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 صرف ایک شخص ہے اور وہ سویا اور وہ کہہ رہا جی میری تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں وہ لڑکے ساری چھوٹی آپ اگر ابھی خود جا گے دیکھیں گے نا تو وہاں پر دفتر میں کوئی بندہ ہے وہاں پر موجود نہیں دیکھیں ناظرین کمہ سے کم ایس ٹیو ایکسنس کو اپنی کرسییں کتنی پیاری ہیں ان کے گھر میں جو ریزہ کہاتا ہے وہ ایسی عوام ٹیکس پے کرتی ہے اور اس ٹیکس کے بدلے میں ہر گورنمنٹ پبلک سرونٹ کو یہ کرسی اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ اپنے گھر کے مسئلے مسائل اور اپنے یار اور دوستوں کے مسئلے مسائل کی تی آر بھی بنائیں بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کی سنیں عوام آپ کو ٹیکس پے کرتی ہے ایس ٹیو سے لے کے ایم پی ایم اینے کے گھر تک جو بھی بچے روٹی کھاتے ہیں وہ عوام کا ٹیکس پیڈ کھاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی ریسپیکٹ کیا کریں آپ لوگ ریسپیکٹ نہیں کرتے کسی گورنمنٹ لیول کے اوپر کسی ایم پی ایم اینے یا کسی کا بھی کول آتی ہے تو آپ پہلے ہاتھ کہتے ہیں سر اس کے بعد عوام کو آپ لوگ سر نہیں کہتے سو مائنڈ ایٹ عوام کی ریسپیکٹ کرنے کی تمیز سیکھیں ڈینکیو